میرا نام سفیان اسماعیل ہے میں نے جائمتلو ماریف سے حفظ کر رہا ہے میرے استاد قاری حزیبہ صاحب ہیں اب وہ لخنو میں ہیں اور میں نے شاہ ویلایش صاحب میں سنا ہے برزن کا اور یہ ہمارے سامح صاحب ہیں محمد فحض صاحب کوئلے والی مزید کے امام ہی ہیں ماشاءاللہ سے اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور ترابی پڑھیں اور انشاءاللہ کل سے بخشش کشا شروع ہو جاگا اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے پہلی بات ہے اعتقاف ہر محلے میں سے کوئی ایک آج زہور بیٹے اعتقاف ہیں تاکہ سب کا حقعدہ ہو جائے اگر کوئی نہیں بیٹھا تو سب کے سب گناہ کر رہوں گے تو ایک کا بیٹھنا بہت زہوری ہے میرا نام محمد فحض صاحب ہے میں نے ان کے پیچھے سماعت کی ہے ماشاءاللہ قرآن بہت اچھا سنایا ہے انہوں نے اور ان کا نام سفیان ہے سفیان شمسی ماشاءاللہ قرآن بہت بڑیا سنایا ہے اور شاولائیس صاحب کے مزار پر یہ قرآن مکمل ہوا ہے بیس دن کا قرآن مکمل ہوا ہے میں حاجی محمد آقل پروپرائٹر علماس پلائیوڈ یہ سیجنی میں پیر برخوردار حضرت پیر برخوردار صاحب کے مزار کی مسجد ہے یہاں دیڑ پارا یومیا کلام پاک حافظ صاحب نے سنایا اور آج بیسمی ترابی میں ختم ہوا ہے اور یہاں کے سجادے سید ناصر میاں صاحب بھی بہت خدمت کرتے ہیں اور کافی بڑی تعداد میں لوگوں نے یہاں کلام پاک سنا اور آج بھی بہت اچھے طریقے سے جشن منایا گیا ہے کافی ہر سال کی طرح شرینی تقسیم ہونا اور توفے وغیرہ پیش ہونا اور عید کے تین دن کے بعد سے یہاں عرص کا پروگرام بھی ہونے والا ہے اس کی بھی تیارییں چل رہی ہیں میں بھی قریب چونتیس پینتیس سال سے یہاں خدمت کرتا ہوں سرکار قبول فرمائیں اور ہمیشہ جاری رہے گی رمضان شریف میں زیادہ زیادہ لوگ عبادت کرتے ہیں اور کرنا چاہئے ہیں اور یہاں پر ہمیشہ ہر سال یہاں بہت اچھے طریقے سے جشن منایا جاتا ہے سید ناصر میاں کی طرف سے بھی بہت ساری خدمتیں رہتی ہیں اور جتنے خدام ہیں وہ بھی سب یہاں کافی خدمتیں کرتے ہیں اور یہاں ہمیشہ بہت اچھے طریقے سے جشن منایا جاتا ہے قاری فارو خسن یہ مزار شریف شاہ علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو مسجد ہے دیگری کالی کے نزدیک اس میں امامات ہے ہماری تقریبا چھبیس سال سے یہاں پر جو ہے وہ بیس دین کا قرآن شریف پورا ہوا ہے حافظ صوفیان صاحب نے سنایا ہے حافظ صوفیان صاحب بیس دین میں بہت شاندار سنایا ہے یہ رمضان کا جو مہینہ ہے مبارک مہینہ ہے اس میں ہمیں روزے کا احتمام کرنا ہے زیادہ زیادہ جو لوگ عوام ہیں وہ شہر عام کھاتے پیتے پھرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ شہر عام کھانے پینے سے پریش کریں سب کے سامنے کھانے پینے سے پریش کریں اس کا اترام کریں ہمارے بہت سارے مسلمان اس کا اترام نہیں کر رہے ہیں اور وہ گناہگار ہو رہے ہیں اس کا ہمیں احترام کرنا ہے اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما اے اللہ اے تحیوان دو بنانے کریم پرے ہیں مولان دو بنانے کریم کو قبول فرما موسیقی 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 تیرے کائنات تیدا فاطمہ زہرہ کو عطا فرما تمام امہات ممینی کو عطا فرما سب کی اللہ کو اس کا ثباب عطا فرما